بادشاہ سلامت خدا جھوٹ نہ بلوائے دنیا کی لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر نہ ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا بل بل خال جی یہ تو سب اس کی جات کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بڑا بادشاہ نہیں ہے وہیں سب کو عزت دیتا ہے اور زلط بھی وہی دیتا ہے لیکن اللہ جس کو عزت دے تو اس کا فرض ہے کہ اس کی عزت کرے تو ایسا کار سا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حتم نہیں مانتا چھوٹا مو بڑی بات زلطہ الہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رہتے تو ہیں دربار میں لیکن باتیں غیروں کی کرتے ہیں کون ہیں یہ لوگ اب کس کس کا نام لو کچھ لوگ تو نو اور اتنوں میں سے بھی ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے اور حضور ایسے بھی لوگ ہیں جو نمخوار ہیں جان عصار ہیں مگر آپ کی نظر کرم سے محروم ہیں ایسے کون لوگ ہیں مثال کے طور پر مقاضی فروز الدین بیچارہ عالم فازل مگر ان کی خودداری انہیں آگے آنے نہیں دیتی ہے بلبل خان حضور ہمیں علم ہے ان کے بارے میں زلطہ الہی کی نظر سے بھلا کوئی چیز چھپ سکتی ہے اور بلبل خان حضور تمہارا کیا حال ہے میرے سر پر تو زلطہ الہی کا ہاتھ ہے میں خدا سے روز دعا مانتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرتے کرتے میرا دم نکلے تمہاری خدمت کا ہمیں پوری طرح احساس ہے بلبل خان آپ ہی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج میں فقر سے سر اٹھا کے چلنے کی قابل بنا ہوں ورنہ ایک حجام تم اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہو بلبل خان میں لاکھ نہ سمجھوں لوگ مجھے احساس دلا دیتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے اور تمہارا کام تو ایک فن ہے فنکار ہو تم ہم تو یہ کہیں گے کہ تم اپنے فن میں کمال پیدا کرو واہ واہ بہت خوب بلبل خان بہت خوب جی حضور بلبل خان حضور اگر حجام کا ہاتھ آدمی کے چہرے پر نہ پھرے تو آدمی کیسے نظر آئے گا یہ بتانے کی غستاخی میں نہیں کر سکتا ذلِ الٰہی ہم بتاتے ہیں آدمی اور ریچ میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آئے گا غلام اجازت چاہتا ہے بلبل خان کو سو اشرفیاں دی جائیں بلبل خانی ہو نا معاف کرنا فیزی صاحب میرا دھیان کہیں اور تھا آپ کو دیکھ نہیں سکا آدھا ورزے آدھا ورزے اچھا ہوا ملاقات ہو گئی ہے کل صبح ہماری ڈیوڑی پر آ جائی ہے کل صبح تو کیوں کیا بات ہے کل صبح نہیں آ سکتے کل دن بر میں شہجادوں کے ساتھ ہوں سر کھجانے کو بھی فرصت نہیں ہے تو پرسوں صبح آ جاؤ پرسوں بھی دن بر فرصت نہیں ہے تو پرسوں شام کو آ جاؤ شام کو اگر فرصت ہوتی تو ضرور آ جاتا تو ایک بات بتائیے جے آپ کو فرصت کب ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے فیزی صاحب صبح سے رات تک شاہی خاندان کی خدمت میں گزر جاتا ہے اور جب سو جاتا ہوں تو خواب میں بھی بادشاہ سلامت کے چہرے کا نور نظر آتا ہے یعنی خواب میں بھی آپ کو بادشاہ سلامت ہی نظر آتے ہیں سچ کہا آپ نے بھئی اپنے عہدے کی بھی لاج رکھنی پڑتی ہے شاہی حجام ہوں آپ کہیں تو آپ کی خدمت میں کلوہ حجام کو بھیج دو نہیں نہیں آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی انہیں بلوائے لوں گا تو حضور میں چلوں بلکل جا سکتے ہیں آپ حضور بڑا ہی مگرور ہے یہ حجام حضور نہ دعا نہ سلام نہ کسی کے مرتبے کا خیال اور کسی سے کوئی شکایت بھی تو نہیں کر سکتا جب سے شاہی حجام کیا بنا ہے بادشاہ سلامت کے سوا کسی اور کی حجامت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کا بادشاہ سلامت کے کان بھڑتے رہتا ہے حضور اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہے سنا نہیں ہے تم لوگوں نے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے حضور کان بھڑتے حضور بھڑتے کان بھڑتے کان بھڑتے بھڑتے بھائیہ ضرورت کو چھوڑو بل بل خان صاحب کے دل کو دیکھو دل کو اور اسی لئے بھائیہ ہمارے بل بل خان صاحب کو وہ رتبہ حاصل ہے کہ لوگ کہتے ہیں بادشاہ کے آگے ہر آدمی کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے مگر ہمارے بل بل خان صاحب کے آگے بادشاہ کو سر جھکانا پڑتا ہے وہ کیسے ہمارے ہجامت کرتے بکتے ہیں بھائیہ ہمارے بل بل خان صاحب ایک دن ہندوستان کے تخت پر نظر آئیں گے بھائیہ بس دعا کرو کہ بل بل خان صاحب ایک دن کے سلطان بن جائیں یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چھاہے سلطان بنا دے مگر حضور سلطان بننے کے بعد ہم کو بھولنا نہیں آرے تو تو میں وزیر بنا دوں گا وزیر مگر حضور آپ سلطان بن گئے تو آپ کی حاجابت کا ہم بنائے گا ہوگا کوئی نصیب والا ہوگا کوئی نصیب والا لکڑیاں لے لو لکڑیاں چار سکھے دوں گا چار سکھے دوں گا چار سکھے تو بہت کم ہے مالک غریب کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے آب بیٹا چل حضور یہ کیا وہ تو آپ کی بے ستی کر کے جا رہے ہیں شاہی ہجام کی بے ستی کچھ کیجئے حضور موزیر بھرے گا آیا حضور آج آج جی حضور کتنا کہا تو نے چھ سکھے حضور ایک گدہ بار کے چھ سکھے برابر ہے نا ایک گدہ بار کے ہی چھ سکھے مانگ رہا ہوں حضور ایک گدہ بار کے چھ سکھے جی ہاں حضور تو ایسا گھر ان سب کے پانچ سکھے لے لے ٹھیک ہے مالک لے لیجیے ابھی یہ ہمارا دل ہے کہ گدہ بار لگڑی کے پانچ سکھے دے رہے ہیں ہم یہ لے نسیم یہ گدہ کو اندر لے جا گدہ کو کہ حضور ابھی پانچ سکھے دیئے ہیں تجھے پانچ سکھے تو لگڑیوں کے دام ہوئے ابھی دن دارے آنکھوں میں دھل جوگتا ہے ہم نے کہا تھا نہیں کہ ان سب کے پانچ سکھے تو سب نے گدہ بھی آگیا ارے گدہ کیسے آگیا بھائی اس میں تو میری پلہاڑی بھی ہے تو کیا وہ بھی آپ کی ہو گئی تو سب کا مطلب کیا ہوا ارے بھائی یہ لو اپنے سکھے واپس مجھے نہیں کرنا ہے یہ سوہدہ مگر سوہدہ تو ہو چکا ہم نے پانچ سکھے دیئے ہیں تجھے وہ سکھے تیرے ہوئے اور یہ سب کچھ ہمارا ہوا کوئی زبردستی ہے کیا ارے یہ تو کہہ رہا تھا یہ گریب ہے آہ بیدیا یہ ایسا گریب ہے اگر اسے کاٹو تو نوان چلو بھی نکلے گی ارے اس نے تو بل بل خان صاحب کو سب کے سامنا جھٹلا دیا پر ہم جھٹلانے دیں گے تب نہیں سے میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں شاہی حجام ہوں نسیم دیکھتا کیا ہے لے جائے اس گھدے کو اندر اور اس گھدے کو دلتی مار کے بھگا دے یہاں سے ارے یہ کیسا انسا ہے بل بل خان میں اپنا گھدا نہیں دوں گا تمہارے دل میں دیار اہم نہیں ہے کیا جا جا نہ تو یہاں سے جا گھل گھل خان خدا کے مار سے دڑو میں کہہ رہا ہوں عرے جاںنا ساگے عرے اللہ کے مار سے دڑو تم آج کل گریبوں پر دیا کا مطلب نیکی کروہ دریا میں ڈال ہاں خدا پر برسا رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا خدا سب ٹھیک کر دے گا پر اس نے گدے کے ساتھ ساتھ میری کلہاڑی بھی چھین لی یا میرے مولا اب بغیر کلہاڑی کے میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایسے لاؤں گو جنگل سے لکڑیاں نہیں آئے بچے کے لیے روٹی بھی نہیں آئے گی بابا انہوں نے ہمارا گدہ و کلہاڑی چھین لیا آپ نے کچھ کہا نہیں بچے میں کیا کرتا وہ بڑے لوگ ہیں اور ہم غریب ہیں تو کیا غریب لوگ کی کوئی نہیں سنتا سنتا ہے بیٹے لی وہ غریبوں کی خدا سنتا تو خدا ہمارا گدہ کلہاڑی بابت نہیں دلا سکتا اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں گا بچے بچے کے سوال کا جاب تو دینا ہی پڑے گا بہا بابا جب ان کے پر ظلم ہوتا وہ کہتے شہر کازی بابا کے پاس انہوں نے وہاں پر انساف ملاتا کیا اللہ تو بہت مہربان انہوں نے مجھے پانچ سکتے دی تو گیا سودہ ہوا تھا لیکن سودہ لکڑیوں کا ہوا تھا گدھے کا نہیں اچھا جب سودہ ہوا تب وہ اور کون موجود تھا یہ سب موجود تھے وہاں پہ ہم تو ان سب کی موجودگی میں سودہ ہوا تھا جہاں کیوں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے ہاں جہاں یہ سچ کہہ رہا ہے تو سودہ صرف لکڑیوں کا ہوا تھے یا گدھے کا بھی موسیقی کاسی صاحب سودہ لکڑیاں کے ساتھ ساتھ گدھے کا ہوا تھا ہاں جہاں 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 ارے کادی صاحب بھل بھل خان کوئی معمول یاد میں نہیں ہے شاہی حجام ہے جہاں اچھا بھئی کاسیم تُو بتا سودہ کیسے ہوا تھا سرکار انہوں نے ایک گدھا بھار لکڑی پانچ سکھے میں تے کیا تھا یہ سچ کہہ رہا ہے ملکل سچ کہہ رہا ہے ایک گدھا بھار پانچ سکھے میں تو پانچ سکھے تو مل گئے نا تجھے پھر جھگڑا کس بات کا لیکن پانچ سکھے تو لکڑیوں کا دام ہوئے اس میں گدھا شامل نہیں ہے اچھا تو تُو اب شہر کازی کے سامنے چلا کی دکھا رہا ہے ارے ایک گدھا بھار کا مطلب گدھا لگڑیوں کے ساتھ یہ غلط ہے کازی صاحب یہ سچ نہیں ہے خاموش شکر کر کہ ہم ترے بالبچو پر رہم کر کے تجھے سزا نہیں دے رہے صرف تاکیت کر کے چھوڑ رہے ہیں کیا اندہ تُو ایسے عزتدار آدمی پہ جام مت لگانا تجا سکتا ہے یہاں سے اب اگر تُو نے ایک بھی لبز موں سے نکالا تو ہم تجھے کہت کھانے میں ڈال دیں گے تجا سکتا ہے یہاں سے جا ہاں 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 کازی صاحب میں تو ڈھری گیا تھا کہیں آپ سچ مچ میں انصاف نہ کر بیٹھے بھول بھول خان صاحب انصاف تو کازی کے لئے کھلونا ہے کھلونا کازی صاحب آپ نہیں گھبرائیے مت میں بادشاہ سلامت سے آپ کی سفارش کروں گا اور دربار میں آپ کو بڑا منصف دلا دوں گا بھول بھول خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے ہاں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے سمجھ گئے ہیں آپ نے میرا کام کر دیا میں آپ کا کام کر دوں گا ہاں بی بی اور بچے کے ساتھ سلطھ بھری زندگی گزارنے پڑے گی نہیں نہیں ان کے ساتھ خود کو شیشی خود کو شیشی موسیقی اے 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 موسیقی 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 جب خدا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں تو رکنے والے تم کون ہوتے ہو یہ غلط ہے خدا تو اپنے بندوں کی زندگی بچاتا ہے اور اس نے مجھے بھیج آئے تم لوگوں کی مدد کے لیے اچھا بتاؤ آخر بات کیا ہے اب پوچھیا ہو جب جینے کا سہارا ہی چھن لیا گیا تو جی کا کیا کریں گے ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کس نے چھینا تمہارا سہارا بلپل خان نے بلپل خان وہ شاہی حجام ہے آپ بھی جانتے ہیں اسے پھر کچھ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا میں کروں گا تمہارا سہارا سہارا جب شہر کا تازی تک اس کے ساتھ ہو گیا تو تم کیا کرلو گے بھائی شہر کے کازی کے ساتھ نے تم ہو پہنے میں ہوں میں ہوں راجہ بیربل راجہ بیربل راجہ بیربل ہاں اب بتاؤ کیا کیا بلپل خان میں میں ایک غریب لکڑ آ رہا ہوں گدھے پر لکڑیاں رکھ کر بیشتا ہوں اس ظالم نے باتوں کا جہل پھیلا کر لکڑیوں کے ساتھ ساتھ میرا گدا اور کلہاڑی کے پانچ سکے دے کر مجھ سے چھین لیے شہر کے کازی کے پاس بھی گیا انصاف مانگ نے اس نے بھی مجھے یہ جھوٹا قرار دے دیا میں غریب ہوں جھوٹا ہوں تو مجھے جینے کا کیا حق ہے تمہیں بھی جینے کا حق ہے میں تمہارے ساتھ ہوں بل بل خان کا غرور اسے ایک دن حق چھتائے گا تم چلو میرے ساتھ کہاں جہاں میں کہتا ہوں تمہاری کولاڑی اور تمہارا گھتا دونوں تمہیں واپس مل جائے گے اور بل بل خان کو اس کے کیے کی سزا مگر جیسا میں کہتا ہوں وہ ایسا ہی کرنا چلو